بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے ہم دیکھتے ہیں آئی روز آہ ہسپٹلز میں ایمرجنسیز کے اندر جب پیشنٹس کو ان کے لوحکین لے کے آتے ہیں یا ہمارے اوپیڈیز کے اندر جب ہم آہ کرونک ایلنیسز کے ساتھ جو پیشنٹ لینڈ کرتے ہیں جیسے کہ آرثرائٹس جیسا کہ ڈیابیٹیز یا کینسر کے پیشنٹس تو ہمیں جو لوحکین ہیں ان کے جو رویے ہیں ہمارے ہاں وہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم تھوڑے سے irresponsible ہوتے جا رہے ہیں آج میرے ساتھ مہرے نفسیات clinical psychologist محسن رضا شاکر صاحب موجود ہیں ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے انسانی رویہوں کے اس پہلوں کے اوپر بات کریں گے السلام علیکم محسن صاحب سلام علیکم سلام علیکم صاحب جی محسن صاحب یہ بتائیے کہ جیسے پہلے زمانے میں مکان کچھے ہوتے تھے اور لوگ پکے ہوتے تھے اور اب مکان پکے ہیں اور لوگ کچھے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ social responsibilities جو ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے جتنا بھی literature ہے نا انسانی history کا اور جتنا بھی record کیا گیا ہے انسان کے رویہوں کو اور اس کے behaviors کو اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ social animal ہے تو وہ social animal ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنا اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کی جو ہے نا وہ innate ضرورت ہے یعنی اس کی جبلتی ضرورت ہے اس کی جو ہے نا وہ قداشی ضرورت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا وہ even وہ جنگلوں سے نکلا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ جیسے جیسے وہ جنگلوں سے نکلتا گیا لوگوں سے ملتا گیا تو اس کی evolution ہوتی گئی اور وہ ترقی کرتا گیا اور وہ جو ہے نا اس نے دنیا کی اندر آسمانوں کو بھی تسخیر کیا زمینوں کو تسخیر کیا پہاڑوں کو تسخیر کیا سو جتنا وہ لوگوں کے ساتھ ملتا گیا اس کی صلاحیتیں اور abilities اور اس کا behavior جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ positive way میں change ہوتا گیا لیکن ابھی جو ہے اگر ہم آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں تو ابھی behaviors کہاں چلے گئے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ freedom چاہتے ہیں اور اب سب لوگ پہلے freedom چاہتے تھے اب ہم freedom سے بھی freedom چاہتے ہیں اب یعنی سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک بند رہنا چاہتے ہیں کمرے میں بند ہونا چاہتے ہیں یعنی social media جیسے ہم کہتے ہیں نا globalization globalization کی اچھا ہر چیز کے positive aspects میں ہوتے ہیں negative aspects میں ہوتے ہیں ہمیں جو advertisement ہے نا وہ ہمیں positive expects تو بتاتی ہے لیکن وہ negative aspects نہیں بتاتی as you know dad کہ آپ اگر ایک medicine آتی ہے کیا کبھی کسی representative نے آگے آپ کو یہ کہا ہے سر جی ہے نقصان نہیں ہے کبھی نہیں کہا ہوگا اس نے ہمیشہ فائدے ہی بتانے ہیں ہاں نقصان وہ اندر ایک پرچی لکھی ہوتی ہے اس کی اوپر لکھی ہوتے ہیں وہ پرچی وہ کسی نے پڑھنی نہیں ہوتی تو اسی طرح جب کوئی بھی advancement ہوتی ہے اس کا آپ کے روئیوں کے بہت اثر پڑتا ہے اب دیکھیں 5G آ رہا ہے 4G پہلے آیا 5G آیا اس کا بھی behavior کی اوپر اثر ہے اور اس کا اس قدر طبعہ کن اثر ہے کہ میں اور آپ imagine نہیں کر سکتے وہ کیا اثر ہے وہ ہم اس کو پہلے ہم 4G کا دیکھیں تو پتہ لگے گا تو behaviors کی اوپر اثر کیسے ہوتا ہے تو in a nutshell اگر ہم یہ کہنا چاہے مقتصر تو جتنی بھی advancement ہوتی ہے نا اس کا behaviors کی اوپر اثر ہوتا ہے in a positive way or in a negative way اب جتنی بھی advancement ہو رہی ہے دنیا globalization کی طرف چلی گئی ہے تو ہوا کیا ہے کہ لوگ globalized تو ہو گئے ہیں میں اور آپ یعنی کمرے میں بیٹھے ہوئے دنیا کے کونے کے دوسرے آدمی سے تو connect ہے لیکن ہم disconnect ہیں یہ جو disconnection ہوا ہے نا میرے اور آپ کے درمیان میں یہ جو concern نہیں رہا ہمیں یہ تھا concern ہونا social responsibility تھی ہماری ہماری جبلتی ضرورت تھی لیکن جب وہ نہیں رہی ہے تو جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ اب problems کا شکار ہیں ہمارے relationship اچھے نہیں ہے اب آج کے بندوں کو آج کے نوجوان کو پاکستان میں 60 to 64% نوجوان جو ہے نا وہ bulb ہے اب اس اور اس کی age کیا ہے 15 to 29% جو ہے 29 age ہے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ready to married ہیں ready to جو ہے وہ being employ ہیں اب وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ لوگ لیکن ان لوگوں کا لوگوں کے ساتھ concern تو ہے ہی نہیں جہاں job کرتے ہیں وہاں concern نہیں ہے جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے لوگوں کے ساتھ concern نہیں ہے یہ behavior advancement کی جو ہے نا وہ ایک کہہ لیجے اس کا negative aspects ہے آپ simple کلیہ رکھ لیجئے وہ کلیہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی advancement دیکھیں نا society میں اس کے negative aspects کے اوپر نظر رکھنا اس society کے intellectual کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ intellectual ہو سکتے ہیں علماء ہو سکتے ہیں وہ intellectual جو ہے وہ ہمارے PhD professors ہو سکتے ہیں وہ intellectual کوئی ماہر معاشیات ہو سکتا ہے وہ intellectual سیاست میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو جو ہے نا وہ دردے دل رکھتے ہیں لوگوں کے لیے سو سائیٹی کے intellectual مطلب intellectuals وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی field of life سے تعلق رکھ سکتے ہیں ان کی responsibility ہے کہ وہ کسی بھی advancement کی negative aspects کو اجاگر کریں اور عوام کو اس بارے میں اگاہ کریں سو ابھی جو social responsibility میں اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو social evils ہیں وہ social evils اب بہت بڑھ چکے ہیں وہ تو social evils کی اگر ہم بات کریں تو social evils ہیں کون کون سے مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو social evils کی ہم list بنائیں تو پہلا social evils جو ہے وہ corruption ہے اور دوسرا social evils جو ہے وہ کہہ لیجئے وہ ڈوری ہے جہیز ہے تیسرا کریں چوتھا کریں آپ کی list جو ہے وہ goes ہون ہے آپ کی list نہیں ہو رہی ہم کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق اگر میں جو ہے وہ health department سے ہے آپ جو ہے وہ medical سے ہیں میں جو ہوں وہ psychologist ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اس وقت بہت زیادہ phenomena prevalent کر رہا ہے society کے اندر وہ addiction ہے وہ addiction جو ہے وہ بھی social evils ہے اب وہ addiction آئی کیسے ہے وہ بھی technology کی advancement اور behaviors کے changes کی وجہ سے آئی ہے سو یہ جو advancement اور behavior کے اندر changes ہے ان کا جو ہے positive correlation ہے ان کے دمیان positive correlation ہے سو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ social responsibility کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے اندر جو negative aspects ہیں ان کے ساتھ قوب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لوگوں میں تو وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ آپ جیسے اور جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ بھائی یہ جو advancement کے نام پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں نا اس کا negative پہلو بھی تو دیکھئے اور اس کا ہونے والے جو زندگی پہ صلاحات ہیں ان کیوں تو بھی نظر رکھنی چاہیے جی جی مسلم بلکل آپ نے بہت ہی درست direction میں ان چیزوں کی نشاندہ ہی کی یہ کون کون سی social evils ہیں